بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈیر والے آج ہم پچھلے لیکچر کو کانٹینیو کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ایکو سسٹم کا انٹروڈکشن آج ہم جو ہے وہ بائیوم اور بائیو سفیر ان کے لیول اور ایکالوجی کی جو کلاسیفکیشن ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے پہلے کل ہم دیکھتے ہیں لیول ہم ایکو سسٹم سے ہم سٹڈی کر رہے تھے لیول ایکو سسٹم کو ہم تھوڑا سا دوبارہ رپیٹ کر لیں گے ایک ایکو سسٹم میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایکو سسٹم کیا ہے جس میں کوئی کمیونٹیز اے بائیو ٹک فیکٹر کے ساتھ رہیں بے جان چیزوں کے ساتھ رہیں اس کو ہم وہ مل کر کیا بنا دیتی ہیں ایکو سسٹم بنا دیتی ہیں اچھا اب یہ اب اس میں ایکو سسٹم میں مختلف لیول ہوتے ہیں وہ جاندار جب ہم صرف ایک جاندار کو سٹڈی کریں وہ انڈیویجو لیول ہے اور جب ہم ایک ہی سی پی شی کے جانداروں کو سٹڈی کریں وہ پاپولیشن لیول ہے پاپولیشن لیول میں ہم کونسی چیزیں سٹڈی کرتے ہیں ہم اس میں نمبر آف پاپولیشن سٹڈی کرتے ہیں ہم اس میں پاپولیشن کا گروت سٹڈی کرتے ہیں ہم اس میں پاپولیشن کی ایج کو سٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد اگلا لیول آ جاتا ہے کمیونٹی لیول کمیونٹی کیا ہے کہ جب ایک سے زیادہ پاپولیشن جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں ان کا آپس میں بہت سارے تعلقات ہوتی ہیں جب وہ انٹریکشن کرتی ہیں وہ مل کر کیا بنا دیں گی وہ کمیونٹی بنا دیں گی اب لیول آف ایکو سسٹم ایکو سسٹم کے اگلے لیول وہ ہے بائیوم لیول بائیوم ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں جو ہم نے چپٹر ٹوئنٹی سکس پہلے پڑھا ہے وہ دراصل مختلف بائیومز ہیں جو مختلف ایکو سسٹم ہیں وہ کیا ہیں مختلف بائیومز ہیں بہت سارے ایکو سسٹم مل کر کیا بنا دیں گے ایک بائیوم بنا دیں گے تو میجر ٹائپ آف ایکو سسٹم that اکوپائیہ لارج جیوگرافیکل ایریا یعنی بہت سارے ایکو سسٹم جو کہ ایک خاص ایریا کو اکوپائی کریں وہ بلکر کیا کہلاتے ہیں بائیوم اور بائیوم میں جو ہے وہ جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں جاندار اور بے جاند چیزیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اور انٹریکٹ کر کے وہ کیا کریں گی کہ وہ کلائی میکس کمیونٹی بنا دیں گے کیونکہ بہت ساری جو پاپولیشن آپس میں انٹریکٹ کریں تو وہ کمیونٹی کہلاتی ہے تو کسی بھی جو ہوتی ہے بائیوم لیول ہوتا ہے بائیوم لیول میں بہت ساری پاپولیشن آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ انٹریکٹ کر کے کیا بنا رہے گا کلائی میکس کمیونٹی یعنی جو اپنے اروج پر ہو اس کو ہم کہتے ہیں کلائی میکس کمیونٹی جس میں بہت سارے جاندار جو ہیں وہ انکلوڈ ہوں جس میں ویژیٹیشن بھی ہو جانور بھی ہو پریڈیٹر بھی ہو کو گلائی میکس کمیونٹی کہلائے گی اب یہ جو ایک بائی اوم ہوتی ہے کیونکہ بائی اوم میں ہم ریجن کی بنیاد پر ایکو سسٹم بناتے ہیں مثلا جس طرح ہم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ سہرا ہے سہرا کی ایک ڈیزرٹ ایکو سسٹم بنے گا یہ چراغاہیں ہیں چراغاہوں کا گراس لینڈ ایکو سسٹم بنے گا یہاں پر جو ہیں وہ پہاڑ ہے برفانی علاقہ ہے یہ کیا بنے گا یہ والے جنگلات ہیں یہاں پر کیا بنے گا یہاں پر بن جائے گا جی کونی فیرسل پائن انڈ ووریل فوریسٹ یہ فوریسٹ ایکو سسٹم تو یہ مختلف ایکو سسٹم ہوتے ہیں ایک ایکو سسٹم میں پایا جانے والی پاپولیشن اور مختلف پاپولیشن کی تعداد مطلب ہوتی ہے مثلا جو سہرا میں پایا جاتے ہیں وہ یہاں نہیں پایا جاتے ہیں یہاں پر ان کی تعداد ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ہم جو ریجن کی بنیاد پر سٹیڈی کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں بائیوم کہتے ہیں اب ایک ہی بائیوم میں پائے جانے والے جانداروں کی جو آدات ہیں ان کے کریکٹریسٹکس ہیں وہ آپ اس میں ملتے جو ہوتے ہوں مثلا اگر ہم سہرہ کی بات کریں تو سہرہ میں جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں چاہے وہ پودے ہیں چاہے وہ جانور ہیں ان کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پانی بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کونی فیرسل پائن اور بوریل فوریسٹ کو یہاں پر تو ان کے اندر یہ صلاحیت ہے یہ بھی پانی کو بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کم ٹیمپریچر پر بھی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یعنی کہ ایک بائیوم میں ایک ہی جیسے جاندار ہوتے ہیں اب ڈیزرٹ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس میں بہت سارے ایکو سسٹم ہیں لیکن یہ مل کر ایک ہی ایکو سسٹم بنا رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے بائیوم کہیں گے اور ان کی کریکٹر سٹیکس اور نیچر میں سمیلائیٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ اب جب بہت سارے اس طرح کے ایکو سسٹم مل جائیں گے یہ دیکھیں اب یہ ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہے یہ گراس لینڈ ایکو سسٹم ہے یہ جو ہے وہ یہ ٹنڈرہ ایکو سسٹم ہے یہ والا اور یہ والا ہے فورسٹ ایکو سسٹم ہے یہ سارے ایکو سسٹم ان کو ملا کے ہم بنا دیتے ہیں پلینٹری ایکو سسٹم کے یعنی پوری ارث کا ایکو سسٹم یہ بہت بڑی ٹرم ہے لیکن یہ مل کر جو ہیں وہ پلینیٹری ایکو سسٹم بنا دیں گے اچھا جی یہ تھے جی بائیوم کہ بائیوم کیا ہوتے ہیں بائیوم کے بعد ہم دیکھیں گے بائیو سفیر بائیو سفیر لیئر آف ہرث ویر اینیمل لیوز ویر اینیمل کی بجائے اگر ہم یہاں لکھیں آرگنیزم آرگنیزم لیوز کہ زمین کی وہ سطح جہاں پر جاندار پائے جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بائیو سفیر کہتے ہیں اب یہ زمین میں کہا کہا جاندار پائے جاتے ہیں یہ زمین سے اوپر جو جہاں تک خلا نہیں ہے جہاں تک ہوا ہے وہاں تک اگر پرندے وغیرہ اڑتے ہیں وہ بھی بائیو سفیر میں انکلوڈ ہوگا نیچے سمندر کی گہرائی میں گیارہ کلومیٹر تک جو جاندار پائے جاتے ہیں وہ بھی بائیو سفیر میں انکلوڈ ہوگا تو اس نے اس کو تین لیئر کہہ دیا ہے یعنی کہ یہ بہت چھوٹی لیئر ہے اگر ہم اوورال بات کریں تو اس نے کہا کہ یہ جو لیئر ہے جس میں پوری لیئر جس میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ انکلوڈ ہوں اس کو ہم کیا کہیں گے بائیو سفیر کہیں گے مثلا اگر ہم یہ دیکھیں تو اگر یہاں تک جاندار پائے جاتے ہیں تو یہاں سے لے کر نیچے زمین کے اندر بھی اور یہاں تک اگر جو بھی جاندار پائے جاتے ہیں اور پانی کے اندر بھی تو یہ ساری چیزیں کہ اس میں انکلوڈ ہوں گی یہ بائیو سفیر میں انکلوڈ ہوتی ہیں اچھا لی اس کے بعد ہے کہ یہ جو آرگنیزمز ہیں آرگنیزمز اپنے انوائرمنٹ کے مطابق کسی بھی جو بائیو سفیر میں آرگنیزم رہتے ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اڈاپٹ کر جاتے ہیں ان کا انوائرمنٹ جس طرح کی خصوصیت ہوں وہ اسی طرح کی خصوصیت کو اپنا لیتے ہیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں مثلا ایک جاندار جو ہے وہ فرض کریں جی سمندر میں رہتا ہے تو وہ اس طرح کی خصوصیت کو اپنا لے گا اور اگر جو ہے وہ سہرہ میں رہتا ہے تو وہ پانی بچانے والی خصوصیت کو اپنا لے گا تو یہ بائیو سفیر میں جتنے بھی جاندار رہتے ہیں وہ اپنے محول کے مطابق اپنے آپ کو دھال لیتے ہیں اس کے بعد یہ آرگنزم جو ہیں وہ صرف آپس میں انٹریکٹ ہی نہیں کرتے بلکہ وہ موڈیفائی بھی کرتے ہیں ایکو سسٹم کو موڈیفائی کیسے کرتے ہیں انٹریکٹ کریں گے مثلا جس طرح ہم جو ہے وہ بکریوں کے ساتھ انٹریکشن ہے ہمارا خطوں کے ساتھ انٹریکشن ہے ہمارا بھیس کے ساتھ انٹریکشن ہے تو یہ تو انٹریکشن ہو گیا اس کے علاوہ جو جاندار ہیں وہ بائیو سفیر کو موڈیفائی بھی کریں گے ایکو سسٹم کو موڈیفائی کریں گے ایکو سسٹم کو موڈیفائی کیسے کرتے ہیں فرص کو جی سہرا ہے اور وہاں پر نہر آگئی ہے ٹھیک ہے نہر آنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہاں پر پلانٹیشن بڑھ جائے گی پلانٹیشن بڑھ جائے گی تو وہاں پر جو وہ پہلے ڈیزرٹ ایکو سسٹم تھا اب وہ جو ہے وہ ڈیزرٹ کی بجائے گراس لینڈ بھی بن سکتی ہے گراس لینڈ کی بجائے جو ہے وہ دوسرا ایڈیا بھی بن سکتا ہے جہاں پر فصلیں وغیرہ ہم وہ کہتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ موڈیفائی کریں ہو گیا تو اس طرح جو ہے وہ ایکو سسٹم میں موڈیفائی کریں بھی ہوتی ہے اس کے بعد ہے ہم نے پڑھا کہ جاندار جس محول میں رہتے ہیں تو وہ اپنے محول کے ساتھ انٹریکٹ رہتے ہیں تو جاندار جس محول میں رہتا ہے اس محول کو ہم کہتے ہیں اس کا ہیبیٹیٹ ہیبیٹارٹ بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہیبیٹیٹ بہرہ پڑھتے ہیں تو کوئی بھی جاندار جہاں رہتا ہے وہ جہاں پردگرد جتنے بھی اس کے انوائرنمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں وہ اس کی ٹالرے بل رینج میں ہوں گے مثلا اس کی ہمیڈیٹی اس کی رینج میں ہوگی ٹیمپریچر اس کی رینج میں ہوگا اس کے علاوہ ہم کہلیں کہ جی جو مچھلی ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی تکہ تو وہ رہے گی بھی سمندر میں اس کا ہیبیٹیٹ کیا ہوگا سمندر ہوگا جہاں وہ اردگرد اس کی ٹالرے بل رینج ہوگی کچھ جاندار جو ہیں وہ برفانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ ادھر نچلے علاقوں میں نہیں آتے کیوں نچلے علاقوں میں نہیں آتے کیونکہ یہ ان کی جو رینج ہے جو ٹالرے بل رینج ہے وہ یہ نہیں پائے جاتی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا ہیبیٹیٹ وہی چنیں گے جہاں پر وہ محول کو برداشت اچھے طریقے سے کر سکے ایسے جی اس کے بعد اب ایک اور ٹرمنالوجی ہے جس کا نام ہے نیش نیش سب سے پہلے ایک سائیٹس تھا جس کا نام تھا جوزف گرینل اس نے سب سے پہلے اس کو ٹرم کو متعرف کروایا اس نے اس کو ہیبیٹیٹ سے ملتا جلتا کرا دیا اس کے مطابق کیا تھا کہ جہاں کوئی سپیشی جو ہے وہ ریٹین کر جائے جہاں سپیشی رہتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں نیش کہتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک اور سائیٹس آیا چارلز ایڈٹن چارلز ایڈٹن نے کیا کہا اس نے کہا کہ نیش یہ نہیں ہے بلکہ ایک سپیشی جو اپنے بحول میں رول پلے کرتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں نیش کہتے ہیں تو یعنی کہ اب رول پلے کرنے میں ایک سپیشی جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ پریڈیوسر ہے کنزیومر ہے پریڈیٹر ہے وہ سیمبیارٹک ریلیشنشپ ہے اس کا یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ نیش میں سٹڈی کرتے ہیں سپیشی کا اکوپیشن کیا ہے سپیشی جو ہے وہ کس طرح رہتی ہے تو اس کا دوسرے جانداروں کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ نیش میں سٹڈی کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رول آف سپیشی ان کمیونٹی انکلوڈنگ بیہیویر اینفلوئنس ایک جسی سپیشی کا اپنی اس کی کمیونٹی میں جو رول جس میں بیہیویر اور انفلوئنس دونوں چیزیں شامل ہیں وہ کا کہلاتا ہے وہ نیش کہلائے گا اٹ آلسو انکلوڈ فیزیکل فیکٹر اس میں فیزیکل فیکٹر بھی شامل ہوتے ہیں مثلا فیزیکل فیکٹر کون سے ہیں فیزیکل فیکٹر میں سائل ہے ٹیمپریچر ہے وارٹر ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اب ہے اس کے بعد رولز ان ایکو سسٹم کہ مختلف سپیشی جو ہیں وہ رہتی ہیں مختلف جاندار محال میں رہتے ہیں تو وہ محال میں کون کون سے رول پلے کریں گے اس میں وہ پروڈیوسر کا رول بھی پلے کر سکتے ہیں کنزیومر کا بھی کر سکتے ہیں اور ڈی کمپوزر کا بھی کر سکتے ہیں یہ ہم ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ پھر پڑھیں گے اچھا جی اس کے بعد ہے کلاسیفکیشن آف ایکالوجی ایکالوجی کی کلاسیفکیشن کیا ہے ایکالوجی جس طرح ہم نے پڑھا تھا ایکالوجی کیا ہے ایکوز مین فیملی ہاؤس ہولڈ اور لوجی مین تو سٹڈی یعنی جس میں ہم جاندار کا انٹریکشن سٹڈی کرتے ہیں محول کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں ایکالوجی تو ایکالوجی کی جو ہیں وہ ٹو ٹائپس ہیں ون ایز آرٹیکالوجی اور ایز سین ایکالوجی آرٹیکالوجی اسے کا مراد ہے جس میں ہم صرف ایک جاندار کا یا ایک سی پیشی کا محول کے ساتھ تعلق سٹڈی کریں وہ کیا کہلائے گی آرٹیکالوجی کہلائے گی اور جس میں ہم مختلف سی پیشی کا بلکہ کمیونٹی کا محول کے ساتھ ریلیشنشپ سٹڈی کریں اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم سین ایکالوجی کہیں گے بھر ہم آرٹیکالوجی میں دیکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں نائٹ روجن کا گندم کی گروت پر کیا آصر ہے اب صرف گندم کو سٹڈی کر رہے ہیں تو صرف ایک سے پیشی سٹڈی ہو رہی ہے یہ کا کہلائے گی یہ آرٹیکالوجی کہلائے گی اور دوسری طرف جو ہے وہ سین ایکالوجی ہوتی ہے سین ایکالوجی میں ہم مختلف جانداروں کو مختلف پاپولیشن کو سٹڈی کرتے ہیں اب سین ایکالوجی میں ہم کئی چیزوں کو سٹڈی کریں گے اس کے اسپیکٹس کیا ہے اس میں کوئی بھی کمیونٹی جو ہے وہ اریجن کیسے ہوئی کمیونٹی کیسے بنی یعنی ہم کہیں گے جی پہلے یہاں پر دریاء آیا فرض کرو کسی علاقے میں پانی آگیا پانی کی وجہ سے جاندار ہے پھر پودے گروہ کرنے شروع ہو گئے پھر اور جاندار ہے پھر انسان بھی آگئے تو اس طرح بہت ساری جو ہے وہ پاپولیشن یں کٹھی ہو گئیں تو یہ اریجن ہیں اس کی ٹھیک ہے یہ یہ مختلف اسپیکٹس ہیں جو ہم سٹڈی کرتے ہیں سٹرکچر آف کمیونٹی کیا ہے کہ اس کمیونٹی میں کون کون سے جاندار پائے جاتے ہیں اس میں پروڈیوسر زیادہ ہیں کنزیمر زیادہ ہیں یا پھر اس میں جو ہے وہ ہم کہنے کے پریڈیٹر زیادہ ہیں یہ چیزیں ہم سٹڈی کرتے ہیں سٹرکچر آف کمیونٹی میں ہسٹری آف کمیونٹی میں کہ یہ کمیونٹی جو ہے وہ کیا پہلے کمیونٹی جو ہے وہ ختم تو نہیں ہو چکی اس میں کون کون سے جہاندار جو ہیں وہ پہلے شامل تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں جس طرح ہم کہیں گے جی ہمارے پہلے زمین میں ڈائنوسار تھے اب ان کا وجود ختم ہو گیا ہے یعنی پہلے وہ ہماری کمیونٹی میں شامل تھے اب وہ ہماری کمیونٹی میں شامل نہیں ہے تو سینیکالوجی کے جو اسپیکٹس ہیں ان میں ہم یہ چیزیں سٹڈی کریں گے اب ایکو سسٹم کے کمپوننٹ کو سٹڈی کرتے ہیں ایکو سسٹم کے کمپوننٹ جو ہیں وہ دو ہیں بائیوٹک کمپوننٹ اور اے بائیوٹک کمپوننٹ بائیوٹک کمپوننٹ میں سارے جاندار آئیں گے مثلا اس میں انسان آ گیا جانور آ گیا پودے آ گئے یہ ساری چیزیں آ جائیں گے اور اے بائیوٹک کمپوننٹ میں سارے کے ساری بے جاندار چیزیں آئیں گی مثلا ائر وارٹر سائل اگر ہم اس کو مزید دیکھیں تو ایٹموسفیر ائر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم ایٹموسفیر کہتے ہیں جو وائٹر کو ہم یہ بھی نال لیونگ تینگ ہے اس کو ہم سٹڈی کریں گے ہیڈرو سفیر میں اور لیتھو سفیر یعنی کے سائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اے بائیوٹک کمپنٹ بناتی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ آپ کا ختم ہوگا ہے یہ ذرا علچہ تھا سا ٹاپک ہے اس میں مختلف ٹرمنالوجی ہے جو چپٹر کی شیپ بن رہی ہے وہ کل سے انشاءاللہ ہم بنائیں گے جس میں بقاعدہ ایک ٹاپک ہوگا اس کو ہم سٹڈی کریں گے یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ objective wise important ہے تو کریں انشاءاللہ اس کو آگے گری کریں گے اللہ حافظ